لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائیے اس کا بندوبست کریں گے یا تو اپنے لاو منسٹری کے عدے کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا یہ اپنی کیویبلیٹیز کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک منسٹری ہے جب کنسرنڈ منسٹری اس کا جواب دے گی وہ اور ہوگی اور جو آپ جو کہ وہ کونسا ہوتا ہے پینا جو کہ ہر اس میں استعمال ہوتا ہے نمبر ون سر میں نے میں سر ایک بات میں آپ کے آفیس کی بات کی ہے میں نے میری بات سنیں سر اچھا آپ نے ذمہ داری لی ہے نا میری بات سنیں آپ کو اختیار مجھے ہوا ہے آپ جس کا جی چاہے آپ بگڑی چھانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں نہیں میں کیا کر رہے ہیں تارن صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں آپ کیا استقاق ہی نہیں ہے تارن صاحب پلیز تشریف رکھیں میری بات سنیں سر دیکھیں یہ بڑا سیریز ایشو ہے جی شبلی صاحب آپ بولی ہے اس کو لاؤ منسٹر صاحب محسن نکوی کافی عرصے کے بعد سینٹ کے فلور کیوں پر آئے جس طرح اس وقت بلوچستان کے حالات ہیں بلوچستان والے پنجاب والوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف آگیا ہے جس طرح کی قتل و غارت کی جاری ہے جس طرح سے فوسز کے لوگوں کو اٹھایا جارہا ہے جس طرح سے عام شہریوں کو پنجابیوں کو مارا جارہا ہے جس طرح سے ملک میں کیاوس کی سٹریشن کر دی گئی ہے ایک افرہ تفریح ایک بیچینی ہے یہ حالات کیوں پر جو ہے محسن نکوی نے کیا وہاں پہ گفتگو کی انہوں نے کیا کہا جس کے جواب میں شبلی فراز نے بہت ہی کھری کھری باتیں کی شبلی فراز بہت ہی اچھا بول ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ کسی ایک صوبے کو ریپریزنٹ نہیں کرے بلکہ پورے ملک کو ریپریزنٹ کرے ہیں ان کی گفتگو سننے کے قابل گفتگو ہے شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا اور اس پر کمنٹس پر پری رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ہم آپ کو پہلے ان کی گفتگو سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں ہم کانسیچوینسیز کے نمائندے نہیں ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی میں ہم ہیں صوبوں کے نمائندے اور اٹھ ہیپنس ہو کہ اس میں ہر صوبے کے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان خیبر پوترخہ پنجاب ہر جگہ سے اب سر جو واقعات اس وقت درپیش ہیں ہمارے ملک کو اور بالخصوص بلوچستان کے صوبے کو تو میں اپنا انٹیرین منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ایسے جوک ہی مار ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہو سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشتگردی اور سپیشلی پاکستان تحریک انصاف ہم کنڈیم کرتے ہیں دہشتگردی کو ان اول اٹس فارمز اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں لیکن انہوں نے دو ایک بڑی تھوڑی سے میں کہوں گا پریشان کن باتیں کی وہ یہ کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھاتے ہیں بلکل ہم مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا بندوق والا تو آپ نے ایڈینٹیفائی کر لیا بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پولٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں ہم آمز یا کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی بنیاد پر اپنی پولٹیکل کاؤز کو اپنے ایمال اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو تیہ ہو گیا لیکن یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے این پی کے سربراہ سنیٹر احمل ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سر یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے بلوچستان کی جو پاپیلیشن ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ زیادہ اویر ہیں وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں بجائے اس کے کہ جی ہم پانچ ارب اس کے لیے اور دس ارب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچول سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ کچھ عرصے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹویٹی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے because بلوچستان being the part of پاکستان being the biggest province پاکستان ہمارا انٹرنیشنل ایمیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان دور ہے یا اس کے کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ صرف جو ہے تو پشاور لاہور کراچی یہ پاکستان ہے نہیں سر وہ پاکستان کے میپ پہ ہے تو اس ایشیو کو آپ کو پولٹیکلی کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا تب یہ مسائل حل ہوں گے ورنہ اس موقع پہ اگر آپ reinforce کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیروکریٹس بھیج دیئے بیروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں پہلے جاتے تھے بڑے بڑے ریموٹ ہیریاز میں جاتے تھے اب نہیں جاتے ہیں پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے دیر اسمیل خان میں فور ایکزامپل آپ نے خبر پڑی بھی ہوگی کہ تین بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہارے اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے لیکن ہم ان کو ایسا سٹیزن دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ملٹری میں ہیں تو اور بھی زیادہ کنسان ہے اگر کسی پولیس والے کو مار دیا جائے جس طرح کچھے میں ہوا وہ زیادہ پریشان کون ہے بنسبت جان سب کی برابر ہے سب کی قیمتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون لوگ ہیں وہ ایسے حالات میں جو یہ ایک ائر آف انسرٹینٹی ہو گئی ہے جس میں کہ وہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے کوئی بھی اے وہ ہوں آوٹفٹس ہوں ہم نے ہماری پارٹی نے اس دن احمل ولی صاحب نے بھی بات کی آپ نے بھی شاید بات کی کہ ہم شاید ان ٹی ریسٹ کو جو کہ ہم بڑے عرصے تک ان کو ایزا مانڈیویلہ صاحب اگر آپ اجازت دیں ہمیں دیسٹرابنگ میں وہ ہمارے جو ملک کے حالات تھے اس میں اچانک اس قسم کی چیزیں ہوئیں جس میں کہ اس وقت کہ جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ پولیٹیکل ہماری حکومت تھی انگیج کیا اغوانستان کو انگیج کیا بیکوز ویدھر بھی لائک ایٹ اور ناٹ وہ ہمارے نیبرز ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہمارا اگر ادھر بھی مسئلہ ہے ہمارا ایڈیا کے ساتھ بھی مسئلہ ہے ہمارا ایران کے ساتھ تو چلے کچھ بہتری اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن وہاں سے بھی میزال آئے اور پھر یہاں سے بھی گئے اس سے ہمارا ٹریڈ متاثر ہوتا ہے اس سے ہمارا ملک ہمیشہ نیگیٹیو نیوز میں آتا ہے انٹرنیشنلی ہماری انویسمنٹس ایکانومی میں افیکٹ ہوتی ہیں تو ہمیں تو ہر ایک واقعے کو بڑے سنجیگی سے لینا چاہیے اور اس کی ہمیں ایک ایسی حکمت ایملی بنانی چاہیے جو کہ ہم نے بنائی تھی کہ جو لوگ وہاں پہ گئے اب آپ مجھے بتائیں سر دو سال ہو گئے ہیں بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلس پارٹی فورن میسٹر تھے انہوں نے ایک دورہ ہوانستان کا نہیں کیا ہمارے کرنٹ فائننس منسٹر ابھی تک ایک دورہ نہیں کیا فورن میسٹر شوڈ بی مور پرو ایکٹف انہوں نے انگیج کرنا ہے مسئلہ ہمارا ہے ہمارے لیے بنا ہوا ہے چاہے ہمیں اس میں کوئی ایگو کی بات نہیں ہے جو مسائل بنے ہوتے ہیں وہ جس طرح بھی کسی نے خوب کہا تھا شاید آپ ہی نے کہا یا کسی نے کہا کہ گورنمنٹس ان کی دل بڑے ہونے چاہیے اور گورنمنٹس نہ انتقام میں بلیف کرتی ہیں نہ ان کو کرنا چاہیے وہ ایک ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں پاکستان کے عوام کے میں اور کوئی باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ صرف ایک یونی ڈائمنشنل اس پہ آپ بات نہ کیا کریں کہ جی ہم نے اتنے پیسے دے دیئے اتنا یہ کر دیا ادھر یہ ہو جائے گا یہ ایسے چوکی مارا ہے یہ فلانے کی مارا ہے یہ فلانے کی مارا ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ سورج کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونے نہیں دی گئی یا کم از کم کوئی اس میں نظر نہیں آرہا انٹرس نظر نہیں آرہی کہ کونسی ایمپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے یا دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو عزت خود ہی دینی ہے کوئی ہمیں دے گا نہیں عزت کوئی گفت نہیں کرتا تو اب منسٹر صاحب چلے گئے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے ایک صوبے سے تعلق ہے اس کا اس پہ ہم سجیشنز دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ نے کس طریقے سے ہیڈل کرنا ہے نظر شبلی فراز نے جو بھی گفتگو سینٹ کے فلور پر کیا اس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے تو ایسی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے لیکن حصوص کی بات جائے کہ سینٹ کا فلور ہو پارلیمنٹ کا فلور ہو یہاں پہ اس وقت جو بھی صوبوں کے درمیان ایشوز چل رہے ہیں خصوصا جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے فورسز کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے عام شہنیوں کو مارا جا رہا ہے پنجاب کو اپنا دشمن ڈیکلئر کر دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آکے بھی آپ کو مار دیں گے کیا یہ اتنے چھوٹے ایشوز ہیں کہ ان کی اوپر بات نہ کی جائے کیا اس کی اوپر لا منسٹر ہوں یا اس کی اوپر انٹریر منسٹرز ہوں کسی کو بھی اس کی اوپر بات نہیں کرنی چاہیے ہر منسٹری کو چاہیے کہ اس کی اوپر بات کرے ایکسٹریر منسٹر کو بھی چاہیے کہ اس کی اوپر بات کرے محسن نفی کو بھی چاہیے کہ اس کیوپر جو ہے کھل کے بات کی جائے ان اشیوز کو حل کیا جائے بلوچستان کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ لوگ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ ہم چوک پاکستان کے ایک بہت ہی دور کارنر پہ کہیں اگزسٹ کرتے ہیں پاکستان ہمیں اپنا حصہ تصور ہی نہیں کرتا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انہیں ان کے رائٹس نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو جو ایک الگ سٹیٹ سمجھنے لگے ہیں اپنے آپ کو جو ہے پاکستان سے الگ سمجھنے لگے ہیں ایون کے دوسرے صوبے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں ایسے حالات کو کون حل کرے گا اگر پارلیمنٹ کے فلور کیوپر سینٹ کے فلور کیوپر ایسے ایشیوز کیوپر بات نہیں کی جائے گی تو یہ ایشیوز بڑھتے جائیں گے اس وقت مجموعی طور پر ملک کے حالات کو دیکھا جائے تو پلٹیکل انسٹیبلیٹی تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ملک کے باقی مسائل بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر طرف جو ہے بیچینی ہے بیتابی ہے کہیں پہ بھی سکون کی فضاء نظر نہیں آ رہی ہے بلوچستان کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں مستقبل میں یہ حالات جو ہے بہت ہی نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی دوبارہ ایسا نقصان ہو کہ جس کا اضالہ نہ کیا جا سکے اس لیے ابھی سے ہوش کے ناخون لے لینا جو ہے بہت ہی ضروری ہے ان مسائل کو حل جو ہے سینٹ کے فلور پک کیا جانا چاہیے پارلیمنٹ کے فلور کی پر گفتگو کی جانا چاہیے جس طرح کے مشورے شبلی فراز نے دیے ہیں یہ مشورے جو ہے ماننے کے قابل مشورے ہیں اور اتنے مشکل بھی نہیں ہیں جب تک بلوچستان کے لوگ کی بات کو نہیں سنا جائے گا انہیں اہمیت نہیں دی جائے گی انہیں یہ باور نہیں کرائے جائے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں ان کے رائٹس کو بھی گورنمنٹ ہو جتنی بھی لا انفورسمنٹس ایجنسیزوں جتنے بھی فورسزوں تمام کے تمام انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تب تک جو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتے بلوچستان کے لوگوں کو جب اعتماد میں لیا جائے گا تو دیفینیٹلی انہیں اچھا بھی لگے گا اور مسائل کا حل بھی سامنے آ جائے گا پنجاب بلوچستان کا دشمن نہیں ہے تو بلوچستان اسی طرح سے پنجاب کا دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے جہاں پہ ملک کو نقصان پہنچے اپنی رائے کذار کمینٹس پہ ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے